ہیلو فرینڈز آج ہی بسکس کی ایک ایسی سمجھتیاں پر بات کریں گے اور اس کا ٹریٹمنٹ بھی جانیں گے جس کا نام ہے نیمیٹوڈ اگر یہ سمجھتے آپ کے ہی بسکس پلانٹ میں رہا تو آپ کو پورے ورش اچھی فلاورنگ دیکھنے کو نہیں ملے گی نیمیٹوڈ کی پہچان آپ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا سولیشنز کیا ہے وہی سب کچھ اس ویڈیو میں کور کریں گے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے میرے چینل کو سپورٹ کریں اور یہ بلکل فری بھی ہے لیکن اگر آپ نے پہلے سے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس پر آپ کو دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے تو جب یہ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جانیں گے نیمیٹوڈ کے بارے میں یہ کس سمجھتیاں کا نام ہے دوستوں جس طرح سے دلہنی فصلوں کی جڑوں میں گارڈ سا بنا ہوا دیکھا جاتا ہے جیسے اوڑاد، مونگ، سویابین اس طرح کے دلہنی فصلوں کی جڑوں میں آپ کو گارڈ سا دیکھ جائے گا جو کہ یہ رائیو بیم بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے یا ایک بینیفیسیل بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ نائیٹوڈن کے فکسیشن میں ہیلپ کرتا ہے لیکن نیمیٹوڈ جو ہوتا ہے یہ بھی جڑوں میں گارڈ سا کی روپ میں ہی دیکھا جاتا ہے لیکن یہ پودھوں کے لئے ہامفل ہوتا ہے یہ پودھوں کی جڑوں سے نیوٹریسنس کو چوستا رہتا ہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں دیتا اور جو بھی نیوٹریسنس پودھوں کو ملنا چاہیے اسے نیمیٹوڈ جو کی ایک ہانی کارک بیکٹیریا ہوتا ہے وہ لے لیتا ہے جبکہ رائیو بیم بیکٹیریا خود کو جیویت رکھنے کے لئے کچھ نیوٹریسنس جڑوں سے لیتا ہے تو بدلے میں پودھوں کی گروت کے لئے نائٹروجن فکس کر کے دیتا بھی ہے تو اس طرح سے آپ اچھے سے جان گئے ہوں گے کہ نیمیٹوڈ کیا ہے اور نیمیٹوڈ اور راجیو بیم میں فرقہ بھی آپ کو پتا چل گیا ہوگا جو کی نیمیٹوڈ کو بتانے کے لئے راجیو بیم کے بارے میں بھی کچھ بہت جانکاری مجھے دینی پڑی کیونکہ دونوں ہی جڑوں میں گارٹ کی روپ میں پائے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ کو برانچ کی پروننگ کر کے جڑوں کی بھی پروننگ ٹریمنگ کرنی ہوگی پھر ایک نیا پوٹنگ میڈیا ریڈی کر کے اسے ریپورٹ کریں گے اور پوٹنگ میڈیا میں ہمیں کچھ چیزوں کو ایڈ بھی کرنا ہوگا اگر آپ کا ہی بیسکس کا پودھا بھی کافی سمجھ سے اچھی فلاورنگ نہیں کر رہا ہے تو ابھی آپ اس مہینے میں مارچ کے بھیتر ہی پودھے کو گملے سے نکال کر چیک کر لیں کیونکہ مارچ کے بعد سے ہی بیسکس کے پودھے سے فلاورنگ لینے کا ٹائم آ جائے گا اور اس مہینے کے بعد سے یہ ساری پروسس آپ کو نہیں کرنی ہے دوستو یہ جو آپ میرا ہی بیسکس کا پلانٹ دیکھ رہے ہیں اس پلانٹ سے مجھے پچھلے ورس بھی بلکل بھی اچھی فلاورنگ دیکھنے کو نہیں ملی اور اس کا جو پودھ تھا اس کے ہول میں بھی بلکل بھی جڑے نہیں دیکھ رہی تھی جبکہ نورملی یہ ایسا نہیں دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہی بیسکس کی جڑوں کی گروتھ کافی فاسٹ رہتی ہے اور کافی جلدی اس کی جڑیں ڈینیج ہول تک پہنچ جاتی ہیں اور جب ہم اس میں میکنیسم سلپیٹ، مائیکو رائیزا ہیومک ایسیڈ جیسے چیزوں کو پورے ورس بھر بیج بچ میں یوز کرتے رہتے ہیں تب جڑوں کی گروتھ اور بھی جیدہ فاسٹ ہو جاتی ہے اور پودھا جڑوں کی گروتھ اچھی ہونے کی وجہ سے پھاورنگ بھی اچھی کرتا ہے اور یہ جو پوٹنگ مکس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک پارٹ گارڈن کی نئی فریس مٹی ایک پارٹ سینڈ اور ایک پارٹ کاؤڈنگ کمپوشٹ ایڈ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ایک چمس ٹرائکوڈرما پاوڈر بھی اس میں ایڈ کیا گیا ہے ٹرائکوڈرما ویڈری جو کی ایک بینی فیسیل فنگس ہوتا ہے اور یہ سبھی طرح کے ہامفل فنگس بیکٹیریا وغیرے کو کل کرتا ہے آپ نیمیٹورٹ کو کل کرنے کے لیے ساپ کا فنگی ساڈ پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ٹرائکوڈرما اور ساپ کو ایک ساتھ یوز نہیں کرنا ہے یا تو آپ اورگینک کے لیے چلیں جس میں ٹرائکوڈرما آتا ہے یا تو پھر آپ کیمیکل ہی چلیں جس میں ساپ کا فنگی ساڈ آتا ہے کیونکہ اگر آپ کیمیکل فنگی ساڈ ایڈ کر دیں گے تو ٹرائکوڈرما خود ہی نرشت ہو جائے گا میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ ٹرائکوڈرما کو ہی یوز کریں کیونکہ اگر آپ کیمیکل چیزوں کو یوز نہیں کرتے ہیں اور اورگینک چیزوں کو ہی یوز کرتے ہیں تو ٹرائکوڈرما خود ہی مٹی میں ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے کبھی بھی مرتا نہیں ہے کیونکہ یہ اورگینک فٹی لائجرز کے بیس پر ہی اپنے آپ کو جیویت رکھتا ہے دیکھیں یہ پودھے ابھی اس سمسے سے باہر آنے میں کچھ دن تک کا سمیں لے گا اس لئے اس میں میں زیادہ چیزوں کو ایڈ نہیں کر رہا ہوں جیسے میگنیسیم سلفیٹ ہیومی کے سیڈ اور کوئی بھی مایکرونیٹرین فاؤڈر وغیر ہے ابھی اس پودھے کو ان سب چیزوں کی زیادہ جیرورت نہیں ہے ان سب چیزوں کو میں لگ بھگ 20 سے 25 دنوں کے بعد ہی یوز کروں گا ان میں آپ میکنیسیم سلفیٹ کو یوز کر سکتے ہیں یا نقصان نہیں کرے گا بلکہ روٹ پروننگ سے پودھے میں آئی اسٹریس لیول کو کچھ حد تک کم جرور کر دے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر یہ سمسے آپ کے بھی ہیبیسکس کے پلانٹ میں ہے تو پودھے کو چیک جرور کریں اور دوبارہ سے ریپورٹ کریں کیونکہ کسی بھی پروسس کا ایک نشیت اور صحیح ٹائم ہوتا ہے جو کہ آپ زیادہ سے زیادہ مارج تک ان سب چیزوں کو کر سکتے ہیں اس ویڈیو سے سممندیت اگر آپ کے مند میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی انیٹوپی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ کا دھنیواز